کوئی بھی ایک بند کمرہ ہو جس میں ایک فی میل اور ایک میل اور ایک مرد اور ایک عورت ہو اور اس میں ایک ڈیوائس نصب کی کر دی جائے ایک کیمرہ نصب کر دیا جائے اور ان کو اس چیز سے آگاہ بھی کر دیا جائے کہ یہ ڈیوائس آپ کی کمرہ میں نصب کر دی گئی ہے اور آپ لوگوں کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا جو بھی آپ کی ہر کنات و سکنات ہوں گی وہ آن در ریکارڈ پبلک ہو رہی ہوں گی تو ڈیوائس پر مجھے نہیں لگتا کہ جو زی شعور باشعور حق رکھنا والا انسان ہوگا وہ کوئی ایسی عرکت کرے گا کہ جس سے اس کی عزت پر کوئی ہنگلی اٹھے کوئی حرف آئے ان لوگوں کو ڈیوائس پر تو یقین ہے کہ اس کا مالک آپ کی ڈیٹا پبلک نہ کر دیں تو اسی سے ہم ایک چیز اور کمپیر کر دیتے ہیں تو وہ اللہ پر جو لا ریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں یوں اندہائیٹ کہ آپ لوگوں کے زبان پر کچھ نہیں آتا آپ کے اندر کا راز کو میں جانتا ہوں آپ کے اوپر دو فریشتے مقرر کیے ہوئے ہیں ہر لمحے جو آپ کو نوٹ کر رہے ہیں آپ کا جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں یہ ساری ریکارڈنگ وہ آلات کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ایسے آلات جن میں کوئی فنی خرابی ہوئی نہیں سکتی وہ فنی خرابی سے سو فیصد پاک ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ڈے آف ججمنٹ روزے جزا و سزا ہر انسان کا ریکارڈ ہر انسان کی ریکارڈنگ سب کے سامنے لاؤں گا سب کے ریکارڈ کو سب کے ڈیٹا کو پبلک کر دوں گا اس میں بہن بائی بھی ہوں گے ماں باپ بھی ہوں گے بیوی بچے ہر انسان ہوں گے سب کے سامنے اس کی کتاب کو اللہ کے کھڑا کر دیا جائے گا روزے میشر سب کے سامنے جب پبلک کیا جائے گا وہ بے شک خیر کا ہو یا شر کا ہو رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ بھی مخفی نہیں رکھا جائے گا سب سامنے لائے جائے گا اللہ سب کے ریکارڈ کو سب کے سامنے لاؤں گے کڑا کرے گا اور کیا ہمیں اس چیز کا نہیں پتا اکرار باللسان بالکل ایمان کو ہم نے مکمل نہیں کیا بس اکرار کیا ہے لفظوں تک کا اکرار اور جس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ میں اپنی ایمان کو مکمل کریں اکرار باللسان بالکل اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا لفظوں کے اکرار سے نہیں ہمیں اپنی ایمان کو پایا تکمیل تک لے کے جانا ہوگا یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخہ جانا یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخہ جانا وہ بیمبر ہے جو دامن بچا لے جائے خیالد بچا آید